یا حکومت میں جو مسلمان ہیں ان کے عقیدوں پر سوال اٹھانا کسی کا حق نہیں ہے نہ اسلام کے ٹھیکے دار بنے ہوئے آپ مولانا صاحب اپنے فتوے آپ اپنے پاس رکھیں ہر مسلمان زی شعور ہے عمران خان کو اس ملک میں رہنے والے مسلمانوں نے ہی ووٹ دیا ہے عمران خان ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے عمران خان سے سیاسی اختلافات رکھنا آپ کا حق ہے لیکن عمران خان یا کسی کے خلاف بھی مذہبی کارڈ آپ صرف اس لیے استعمال کرو کہ آپ کو آپ کا منسٹر انکلیو واپس مل جائے تو ایسا مولانا صاحب یقین جانیے اب ممکن نہیں ہے اچھا مولانا صاحب آپ اپنا شوق بھی پورا کر کے دیکھ لیں لیکن یہ قوم اب آپ کے چنگل میں نہیں آنے والی آپ کو شرم بھی نہیں آتی یقین جانیے مدرسے کے ان معصوم بچوں کا استعمال کرتے ہوئے جن کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ نے ان کو آخر جمع کیوں کیا ہے آپ مذہب کے نام پر لوگوں کا مجمع لگاتے ہیں اور پھر اس مجمع کو اپنی گندی سیاست کے لیے استعمال کرتے ہیں شرم آئی کبھی آپ کو؟ آج میں آپ سے پوچھتی ہوں اگر ضمیر آپ کو اجازت دے تو پہلے حساب دیں مولانا فضل الرمان صاحب آپ کہ ان تمام اخراجات کا حساب آپ کو دو جو آپ اپنے کشمیر کمیٹی کے نام پر کیے وہ تمام مرات جو اپنے مزے لوٹے اقتدار کے آپ لوگوں کو بلاتے ہو ختم نبوت کے نام پر اور بات کرتے ہو سیاسی اپنی وزارت کے لیے آپ جیسے لوگوں کا حساب تو میرے خیال سے اب اور سخت ہوگا آپ جیسے افراد جو ہیں انہوں نے میرے خیال سے ناظرین میں یقین سے کہوں گے کہ دین کا بقاعدہ تمسکر بنایا ہوئے بات شروع کرتے ہیں دین سے لوگوں کو بلاتے ہو ختم نبوت کانفرنس کے نام پر اور اس کے بعد آ جاتے ہو اپنے مقاصد پر اچھا جی دیکھا اپنے ناظرین یہ دھمکیاں دے رہے ہیں ریاست پاکستان کو اور یہ علل علان کیا فرما رہے ہیں یہ فرما رہے ہیں کہ اگر حکومت نہیں گئی اگر عمران خان نے جو کہ ہمارے سٹنگ وزیراعظم استیفہ نہیں دیا انہوں نے تو پاکستان خدا نہ خواستہ کھندرات میں تبدیل ہو سکتے ہیں آپ اور آپ کی کیا اوقات مولانا فضل الرحمن صاحب کہ آپ اس پیارے بطن اس پاکستان کو کوئی نقصان پہنچا سکے یہ ملک آپ کو یاد دلواتی چلوں یاد کرواتی چلوں مولانا فضل الرحمن صاحب یہ ملک ستائیس رمضان کو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو توفے میں دیا اس ملک کو حاصل کرنے میں ہمارے اباوشداد نے ہمارے بڑوں نے اپنی زندگیاں دیئی ہیں جان کی قربانیاں بھی دے دی مال تو چھوٹی چیز ہے اس ملک کی بنیادیں ہمارے اباوشداد نے اپنے خون سے مضبوط کی ہیں اس وطن کی حفاظت عظیم ماں کے بیٹھے کر دیں اس وطن کے لیے پوری قوم ایک منٹ میں اپنی جان ہتیلی پر رکھنے کو تیار ہے آپ سمجھتے کیا ہیں کہ آپ کو وزارت نہ ملی اگر آپ کی بات پوری نہیں کی گئی تو یہ ملک لٹرل ہی آپ کے مطابق واقعی خندرات میں تبدیل ہو جائے گا ہوش میں آ جائیں بھائی صاحب مولانا صاحب ہوش میں آئیں یہ پاکستان ہے یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اس ملک کے ٹھیکے دار نہیں ہو آپ لوگ اس قوم کو فتوے بانٹنا یہ فتوے بانٹنے کا سلسلہ شروع کیا ہے بند کرو بیسے نہیں چلے گا اس ملک کو آپ اپنی گندی سیاست کی نظر کر دوگے یہ بھول ہے آپ کی مولانا فضل الرحمن صاحب اور اتنے ہی بہادر تھے آپ اتنے ہی کوئی بڑے یا وڈے لیڈر تھے آپ تو دو دو ہاتھ کرنے جاتے مقبوضہ کشمیر کرتے کوئی عملی اقدام جو مقبوضہ کشمیر اور کشمیریوں کے لیے بھی باعث سے فخر ہوتا مقبوضہ کشمیر میں مولانا صاحب میں آج آپ سے پوچھتی ہوں بہت بڑا سوال مقبوضہ کشمیر میں کتنے لوگ مولانا فضل الرحمن صاحب آپ کا نام جانتے ہوں گے ان کو پتا ہوگا کہ مولانا صاحب کا کیا نام ہے یقین جانی ہے وہ پاک بھارے ٹاک رہا دیکھتے ہیں وہ ڈاکٹر فضل کو آپ سے زیادہ جانتے ہوں گے اسے اوبر کانفیڈنس نہ سمجھئے گا کیونکہ ہم بات کرتے ہیں کشمیر کے لیے کتنے لوگ مقبوضہ کشمیر میں آپ کو پسند کرتے ہوں گے یا آپ سے محبت کرتے ہوں گے یا کہتے ہوں گے مولانا صاحب نے ہمارے لیواز اٹھائی مقبوضہ کشمیر میں آزادی کی جدو جہت کرنے والے کتنے رہنماؤں نے آپ کے کسی ایک بیان کی یا پھر آپ کے کسی ایک عملی اقدام کی تعریف کی ہو کبھی جو آپ کے پاس آف شیئر کرنا چاہیں کسی ایک نے نہیں کی بیان آپ کا ہمیشہ سیاسی رہا بیان بازی سے ہمیشہ آپ نے کام لیا اور عملی اقدام ہوتا کیا ہے آپ یہ جانتے بھی نہیں ہوں گے آپ کرو کہ دو دو ہاتھ آپ تو مدرسے کے جو معصوم بچے ہیں ان کے پیچھے چھپ رہے ہوتنے ہیں لٹرلی آپ اتنے ناکام ہو چکے ہیں مولانا فضل الرمان صاحب کہ اب آپ کے پاس سوائے مذہب کے کارڈ کے اور کچھ بھی نہیں بچا آپ عمران مخالف جو جلسہ کرتے ہیں جب بھی کرتے ہیں تو اس جلسے کا نام ختم نبوت کانفرنس رکھنا پڑتے آپ کو یہ تو آپ کی ناکامی کا مو بولتا صبوت ہے مولانا فضل الرمان صاحب آپ کی بہادری آپ کی رسپونسیبیلٹی جو آپ کی ذمہ داری ہے اس کا عالم یہ ہے کہ جب آپ سے مقبوضہ کشمیر سے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے کیسے جواب دیا تھا آپ کے کیا کہتے ہیں دو دو ہاتھ آج آپ مجھے بتائیں کہ آپ کس کے ایجنڈے پر کام کریں آج میں آپ کی آنکھوں میں مولانا فضل الرمان صاحب پوچھتی ہوں کس کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں آپ کو کس لوبی نے کہا کہ ملک میں مذہبی جذبات کے نام پر آگ لگا دو آج آپ کو کس نے اشارہ دیا کہ آپ تبلے جنگ بجا دو اس ملک میں شرم آپ کو آتی ہے مولانا فضل الرمان صاحب میں بار بار پوچھ رہی ہوں آپ سے سوال کس قسم کے مولانا یا بھائی صاحب جب بھی آپ کی کرسی آپ کی وزارت کی بات آتی ہے آپ مدرسوں کا سہارہ لیتے ہو آپ سیاست میں مذہب کا سہارہ لیتے ہیں بار بار اتنے کمزور ہو گئے ہیں مولانا فضل الرمان صاحب پھر اپنی بہادری کا ڈنکہ بجاتے ہو کہ آج آو دو دو ہاتھ کر لو دھمکیاں لگاتے ہو تڑیاں لگاتے ہو کہ مجھے میری وزارت واپس کرو ورنہ پاکستان کو کھنڈرات میں بدل دوں گا تم ہو کون بھائی صاحب میں آج پوچھتی ہوں تم سے پاکستان تم کو کیا وراثت میں ملا تھا یہ پاکستان میرے اور اس قوم کے ابا اجداد نے اپنا خون دے کے زندگیاں دے کے حاصل کی ہے آپ جو چاہے کر لو لیکن اب یہ قوم فیصلہ کر چکی ہے کہ نہ اسے حضرت نواز شریف چاہیے نہ حضرت آسے پر زرداری کے جمہوریت چاہیے اور نہ اسے یہ مولانا فضل الرحمن چاہیے اور نہ اس کا سو کولڈ اسلام چاہیے